موسیقی جو چکے ہیں جو اب ہوں جا رہے ہیں سیلیڈیویشن ہاؤں تو وہاں آپ سے بنیں گے باپتر مشک کو باپتر ہوٹ یاد اوراں آکار سا خدر جال آبا کہ ان میں ملنی یہ دوستو ہم پہنچ گئے شادین میں ملنی اور یہ دیکھیں دھائی اکردن میرے موجود ہیں یہاں پر شادنی شروع ہے پیش آ چکی ہے تشکن چلے ختم ہو چکے کاندر کام باہی ہیں سو باہین ہیں بھارتان ہے چیارک شاہب ہیں چیارک شاہب ہیں صاحب یہاں پر پاکستان ہے اینڈیا جی ویسی ہی ہی اس پر پاکستان ہے میعترین سٹیج ڈگروہ ہے اور وہاں پہ بھی دولا نہیں آئے آم کا بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے اور یہ زبادہ سیٹنگ کی ہوئی ہے ہاں کی آج ولی میں بہت ہوتا گیندرنگ تھی ہمیں بڑی مشکل سے جوگہ ملی گیا آم کا ملی گیا یہ بیپ ہے اس کے لئے مہمانوں نے جو شکر ہوئی دکھانا شروع کر رہی ہے اور ایکسائیٹ میں کھانے کی شروع ہو چکی ہے ہر طرف بھاگ دوڑ جا رہی ہے یہ کھانا نہیں بہتا ہونے والے میں ایک بڑی مین یم جا رہی ہے یہ باڑی مہمانوں نے رہی ہے ہیں شروع ملت تھے ہیں ہمیں گاڑی جو بڑی ریڈیشیس تھی اور اس کچھ تھی جو بیف کورما تھا اور خیر تھی وہ بہت امیزنگ تھی اور ملایا میں کھانا کھا گیا میں وہاں میں کھانی جا رہے ہیں کھانی دیا آدمی کیسے لگے آپ کو کھانا آج ہی؟ کھانا کیسے لگے؟ اچھا اچھا تھا آپ کو کیا چیز زیادہ پسند آئی ہے؟ سارا کو جی پسند آئی ہے سپیشل اس میں تین ٹیشو میں کون سی چیز زیادہ اچھی لگی ہے؟ کورما اچھا تھا، کھیر اچھی تھی، یا رائس اچھے تھے؟ سارا کو جی بہتر ہی، اچھے آئی، بہتر ہی آپ کو جی جی، سارا کھانا تھا بہتر ہی، چاند بھائی ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں تو ان کو سارا کھانا پسند آئی ہے ہاں؟ بھولے دی Pakistan یہ کھانا بڑا دو بڑا دکھا دیکھنا، بڑا بھی ہے تو صفیر arım دنگامنے میں ڈسد نگام بھی انساشتیںah ہند نگام رکھا رہی ہیں کھانا کھا رہی ہے یہ جو سکتا ہے اور یہ کیا بھی ایسے ساہد سالمان بھائی ساد بیر لائٹ پائیشو ہے یہاں پہ جس کو جانس پہنچان ہے جس کو جانس پہ لائٹ آکھتا ہے اس میں جس سے لائٹ کو نسن جاتا دی ہاں پہنچا یہ جب کھنا تھا یہ تو پیر بھائی ہیں بائیل جان ہے مشروف ہم ہم یہاں رہے ہیں ایمنگ سیریمنی کے قریب ہے ابھی ہم جائیں گے دولے کو ملیں گے بار کے بار دیں گے اور سلام ہی بھی دیں گے جی ایسے نہیں آئے ہوئے ہم یہ دولہ ٹھیلہ ہوا اس سلام علیکم دوستو ابھی ہم آگئے ہیں جناب بھر اور ملیمہ اختتام کو پہنچ چکے ہیں اور ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور ان نیک تمنعوں کے ساتھ ابھی تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور اب ہم بھی تھکے ہوئے ہیں دو دنوں سے مسلسل شادی میں جا رہے ہیں کل بارات تھی آج بلینہ تھا اور بہت ہر تھکاوٹ ہوئی ہے تو ابھی ہم کر رہے ہیں ریسٹ بچے بھی تھکے ہوئے ہیں ایان جو ہے جو وہ نکلو رہا ہے اور اسی پینٹ میں سویا ہوا ہے انشاءال بھی تھکی ہوئی ہے وہ بھی سو چکی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگر میں ویلاغ میں تب تر یادت اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا یہ ولیمہ ویلاغ آپ کو کیسا لگا آج ولیمہ کا کھانا آپ کو کیسا لگا ہے تو سارا کچھ آپ نے بتانا ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ سارا کچھ شیئر کیا ہے آج اور یہ میرے تھوڑی سی ہیزیٹیشن بھی تھی کہ شادی کے موقع پر کیونکہ یہ مہمان بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس موقع پر میں تھوڑا سا مجھے جھجک سی ہوتی تھی کہ میں ویلاغ کیسے بنا ہوں لیکن آج ہرس ٹائم میرے کزن کی شادی تھی تو اس میں ہم نے بڑے میں نے بڑے دل گردہ سنبھال کے اتنے مہمانوں کے درمیان میں نے ویلاغ بنایا ہے اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے ویلاغ کو ضرور کمنٹس دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم اتنے مشکل کے ساتھ اور اپنے دل کو تھام کر آپ کے لئے اتنی اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کبھی تھوڑا سا تو فرض بندہ یار ایک بٹن ہی دبانا ہوتا ہے جس سے چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ہمارے بھی نمبر بن جائیں گے یار آپ کی نظروں میں تو ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں تب تک یہ سب اجازت اور سب دوستوں کا دل سے شکریہ جنہوں نے سبسکرائب کر لیا چینل اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی آج جوڑ کے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی جانوں کو سبسکرائب کر دیں اور انہیں آل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک ملتے رہے آپ دو چار منٹی دیکھیں گے تو ہمارا ایک بھی اپڑ جائے گا ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں تب تک شفیق کو اجازت گوڈ بائے اللہ حافظ